اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سیارو خاص اسلامی چینل میں ہم تہہ دل سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو جس طریقے سے ہماری ہر ویڈیو سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ قیمتی معلومات بھی ہوگی انشاءاللہ تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی گئی ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا واقعہ جی ہاں اس سے پہلے ہم آپ سے گجارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں اور زیادہ زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے اب سنیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا واقعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال شریف کا جب وقت آیا تو ملک الموت جبریل کے ساتھ حاضر ہوئے جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت آیا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے حضور اس نے آج تک کبھی نہ کسی سے اجازت لی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا حضور اگر اجازت دے دیں تو اپنا یہ کام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کو آگے آنے دو چنانچہ ملک الموت آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں اور جو آپ فرمائے وحی کروں لہذا آپ اگر فرمائے تو میں روح مبارک قبض کروں ورنہ واپس چلا جاؤں جبریل نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خداون کریم آپ کے لکائے وصال کو چاہتا ہے یعنی آپ سے ملنا چاہتا ہے حضور نے فرمایا اے ملک الموت اے ملک الموت تمہیں جان لینے کی اجازت ہے جبریل بولے حضور اب جبکہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں یعنی آپ آپ کا انتقال ہو رہا ہے آپ پردہ فرما رہے ہیں تو پھر زمین پر میرا یہ آخری فیرہ ہے اس لیے کہ میرا مقصد تو آپ ہی تھے اس کے بعد ملک الموت اس کے بعد ملک الموت روح قبض کر کے واپس تشریف لے گئے تو دوستو ایک خاص واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں مواہب اللہ دنیا جلد پانچ صفحہ نمبر پانچ سو انہتر مشکات شریف صفحہ نمبر پانچ سو اکتالیس یہ کتاب کا حوالہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس واقعے سے بہت ساری باتیں بھی ہمارے ذہن میں اور ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہے کہ ملک الموت جو آج تک کسی سے اجازت نہیں لیا روح قبض کرنے کے لئے لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا تو اللہ تعالی نے یہ خود فرما کے بھیجا کہ اگر میرا محبوب اجازت دے تو روح قبض کرنا ورنہ واپس چلے آنا اور ملک الموت نے بھی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ اگر حضور اجازت ہو تو میں روح قبض کروں ورنہ میں واپس چلا جاؤں یہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا تھا پھر وہ لوگ کیسے عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے آپ ان سے پوچھئے ایک سوال کیا کبھی تم سے بھی یا تمہارے گھرانے سے بھی یا تمہارے خاندان سے بھی ملک الموت نے آ کے اجازت طلب کی ہے بہت بڑا سوال ہے تو ایسے لوگوں سے اس طرح کے سوال آپ ضرور پوچھیں تو دوستو اگر آپ کو یہ قیمتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں اگلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ